میرے دوستو عزیزو جیزس لنک کے سننے والو آدمی نیویارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سلام عرض کرتا ہے آج کا شو میرا ہے دو سو تیس دل تو میرا کرتا ہے کہ روز میں شو کروں لیکن کبھی موسم آ رہے آتا ہے کبھی بھی اتنا ساز ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی پوائنٹ میٹ بھی چلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے تو آج کال تو میرکہ میں آپ خبروں میں دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ سردی کتنی زوروں پر ہے اور ہمارے علاقے نیویارک سٹیٹ میں آلمینی میں کافی سنو پڑی اور آج مائنس زیرو بلو تھا صبح کا مہدر جو ویدر تھا دن تو بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت سورج بات چمک رہا ہے دھروپ ہے لیکن ہم نے اس دھروپ میں بار نہیں بیٹھ سکتے جیسے کہ پاکستان میں ہم بڑی خوشی سے سردیوں میں دھروپ میں بیٹھتے ہیں لیکن چونکہ موسم سرد ہے سرد ہوا چل رہی ہے اور بار دھیروں سنو پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے ذرا مشکل ہے دھروپ میں بیٹھنا تو میں اپنا شور شروع کرتا ہوں تو شور شروع ہونے سے پہلے کلاب تک کلاب پاک جو آج کا حوالہ میں نے لیا ہے یونہ کی کتاب اس کا تین باپ تین باپ سے پانچ آیات سے لے کر نو آیات تک پڑوں گا آپ سب جانتے ہیں یونہ نبی کے متعلق جو کچھ بھی وہ خدا سے ڈھر کے بھاگا لیکن خدا نے کتنا بڑا موجزہ کیا کہ اس کو بھاگ نے نہیں دیا اور اس کو اس کے لیے بڑی بچھلی تیار کی اور جو یونہ گھبرایا دعا کی خدا کے سامنے تو خدا نے اس کو مچھلی کے پیج سے باہر نکالا اور جو اس کو حکم دیا گیا تھا یا جو کام دیا گیا تھا اس کے لیے وہ نینوہ شہر میں پہنچا تب پانچ آیات سے لے کر نو آیات تک تب نینوہ کے بشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور ادنا اوالا سب نے ٹار ٹوڑا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتا ڈالا اور ٹار ٹوڑ کر بیٹھ گیا اور اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا ہیوان گلہ یا رامہ کچھ نہ چکھے اور کھانا اور نہ کھائے پیئے لیکن انسان اور ہیوان ٹار سے ملومبس ہوں اور خدا کے حضور گرہ زاری کریں بلکہ ہر ایک شخص بلکہ ہر ایک شخص بلکہ ہر ایک شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز ہے خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون اپنی بڑی درکت بکشے آمین تو آج کے میٹھے کلام کے بعد میں اپنا جو شروع شروع کرتا ہوں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج کا شروع میرا ہے امرت ساری دو سو تیس میرا شروع جو ہے اور اس کا جو میں نے آج کا جو تاپک رکھا ہے وہ ذمہ داریاں اور ذمہ داری کے حوالے سے سب سے پہلے میں ایک تو باتیں کہوں گا کہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا باب آدم کو اور اس کی پسلی سے ہوا کو نکالا تو ان کو اس نے باگے ادھر میں رکھا اور حکم دیا کہ اے انسان تو فلانے درخت کا یا درخت کے جو درمیان باگ کے درمیان میں جو درخت ہے اس کا پھال نہیں کھانا لیکن آدم نے وہ غیر ذمہ دارا رویہ اختیار کیا مائی ہوا کے کہنے سے شیطان کے کہنے سے کچھ بھی ہو اس نے وہ اپنی جو ذمہ داری تھی جو حکم دیا گیا اور ذمہ داری سے وہ حکم نہ نبایا اور وہ حکم توڑ دیا اور وہ ذمہ دار انسان بن گیا اور شاید ایک میں بات اور کہوں گا کہ ان خدا کا انتظام کیا تھا اس باگے ادھر میں کہ پتہ نہیں محول کتنا خوبصور ہوتا لیکن انسان اپنے حکمہ دولی کی وجہ سے آج اس کے بعد خدا نے انسان پر کتنا کتنے مشکلیں نہ لی کیونکہ انسان جو خدا نے انسان کو ذمہ داریاں دی کہ وہ پوری نہ کر سکا تو آج کا جو سب سے پہلا میں شیخ پڑھتا ہوں سلامت بھٹی نے وارش شاہ کا شہر ہے پنجابی وارش شاہ اسی بھی ایک دن ٹور جانا بلکل زمہ داریاں نبھائیں نہ نبھائیں تو اگر نبھائیں گے تو اچھے تری کیسے جائیں گے نہ نبھائیں گے تو جو بھی ہوگا وہ تو ہونا ہی ہے وارش شاہ اسا ہی ایک دن ٹور جانا وارش شاہ اسا ہی ایک دن ٹور جانا کنڈے مار کے نہ ہمیں لیاں دے کیا بات جب بھی دی کیا بات سی وارش شاہ دی تے اسی پاہ میں جنگے مرزیاں اچھے مہلیاں محل بنائے لیکن ایک دن دن سپلو جانا پاہ میں کچھ بھی ہوئے کیونکہ یہ امتظام زندگی تے موت تے ہوتے ہاتھ چے نا لیکن اگر اسی ساریاں چیزانو اونڈو بھی زمیداری نال مانیے تے اچھے تریقے نالی اسی ہوتے کھول جا سکنے اس کے بعد کل سوم میری بہین کوئٹا سے انہ نے لکھا لکھا انسان برا بڑا ہی سخت جان اس میں کوئی شک نہیں انسان بڑا ہی سخت جان ہے جس بات کا تصور بھی برداشت کر نہیں کر سکتا جب وہ حقیقت بن کا ٹھوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہم کسی چیز کا تصور بھی نہیں کرتے کبھی بھی تصور ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے اوپر انہ نہونی یا کوئی ایسا واقعہ ہو جانا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ہم پریشان ہو جائیں لیکن وہ مشکل کبھی ہم سوچ نہیں سکتے لیکن جب وہ مشکل لاجاتی ہے تو پھر ہم بڑی دلیری سے اس کو بنداشت جاتے ہیں تو اس کے بات ہے بشیر خزان کی میں نے چار پوسٹ بہت اچھا بشیر خزان صاحب فاصلے کبھی رستے الگ نہیں کرتے بلکل فاصلے رستے الگ نہیں کرتے اور نزدیک یا کبھی بھی رشتے نہیں بناتی یہ بھی بالکل سچی بات ہم جتنے زیادہ میرے خیال نزدیک ہوں گے اتنے ایک دوسرے سے زیادہ پریشان ہو پریشان نتیجے اور پر احساس سچے احساس سچے اور پر خلوس تو رشتے ہمیشہ زندہ رہے اور اچھا بلکل اگر ہم احساس کریں ہم میرکہ میں یورپ میں کسی بھی جگہ پر ہمارے بہن بھائی رشتے دار دوست ہم کالے کر کسی نہ یا وہ آج کل تو ہی پاکستان سے کالے کر دوسرے سے پھوچھتے رہتے ہیں کہ ہم دور آکے بھول نہیں گئے ان کو نہ بہن بھائیوں کو نہ دوست کو نہ رشتے داروں کو لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب یہاں پر بہن بھائی سگے بہن بھائی کٹھے نزدیک ہو جاتے ہیں تو دوریا رشتوں کو نہیں کمزور کر سکتی نزدیک ہمیں یہ کمزوری ہماری وہ ہم ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور پھر ہم نرازیوں میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوسری بات اڑا دیتی ہیں نیدے بھی کچھ ذمہ داریاں گھر کی بلکل اڑا دیتی ہیں نیدے بھی کچھ ذمہ داریاں گھر کی دیر تک جاگنے والا ہر شخص عاشق نہیں ہوتا یہ بلکل سچی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی عاشق ہو یا کسی کو دل دے کمزوری کی وجہ سے رات جاگتا رہتا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ذمہ داریاں بچوں کی ذمہ داریاں بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہمارے ملک میں ایسے ماں باپ کی ذمہ داریاں اور کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسے آپ عمر گزارتے ہیں یا شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے بہت ساری مشکلے ہوتی ہیں ذمہ بیمار ہوگئے تو پھر یہ جو ذمہ داریاں ہمیں وہ سونے نہیں دیتی ضروری نہیں کہ کوئی برے خیال سے برے طریقے سے جاگ رہا ہوتا ہے وہ ذمہ داریاں ہی ہوتی ہیں جو اس کو پریشان کرتی ہیں تیسری بات مشیر خزان کی زندگی صدیوں سالوں دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی بلکل سچی بات ہنڈر پرسنٹ سچی بات زندگی صدیوں سالوں دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیخلہ کر بلکل بہت اچھی بات اگر آپ تہیہ کر لیتے کہ میں نے زندگی کو بدل نا ہے اپنی غلطی اگناہوں کی معافی مانگ نہیں ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے کیونکہ بڑے بڑے لوگ لاپروان جن کو نہ بچوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ ماں باپ کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی ہے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو تہیہ کر لے ذمہ داریاں سبھال لے اپنے آپ کو بدل لے یا دوسرے حوالوں میں وہ یہ سوچ لے کہ میں نے توبہ کرنی ہے اور اس خال کے حقیقی کے سامنے جھک جائیں اپنے آپ کو بدل دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے نیت اور فیصلے کی ضرورت ہے جس لیے زندگی بدلنے میں کوئی بڑی بات نہیں آپ جب چاہیں ہم زندگی بدل سکتے ہیں تو اس کے بعد چوتھی بات بشیر خزان کی جھوٹ بولنا آسان بلکو جھوٹ بولنا آسان چھپانا مشکل ہے سچ بولنا آسان ہے سننا مشکل ہے یہ بھی بیلکو چھیک بات نفرت کرنا آسان ہے جھک نا مشکل ہے سچی بات ہے انسان کہلانا آسان ہے بدل نا مشکل ساری باتیں اتنی آسان نہیں لیکن اگر ہم یہ ساری باتیں ذمہ داری سے قبول کریں جیسے جھوٹ بولنا آسان ہے سب سے آسان جھوٹ بولنا ہے لیکن ایک بات میں کہوں کہ جھوٹ ہر سچائی پہ حاوی ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم جھوٹ کو سننا اپسان کرتے ہیں جھوٹ کو مانتے ہیں ایک انسان جھوٹ بولتا ہے لیکن ہم اس کے پیچھے سو آتمی ہوں گے اور جو سچ بولتا ہے اس کے پاس دو چار آدمی بھی نہیں آئیں گے کہ بھائی جی آپ ٹھیک کہتے اس لیے جھوٹ سننا آسان ہے لیکن سچ سننا بہت ہی مشکل ہے جھک نہ مشکل ہے ہم اپنی انا کی خاطر جھکتے نہیں جس کی وجہ سے بہت ساری رشتے دار بہن بھائی دوست اپنی اکڑ اپنی ایس انا اپنی ایس گردن میں جس میں سریعہ ہوتا ہے اس کو نکالتے نہیں چونکہ جب سریعہ آجاتا تو گردن جھکے گی کیسے اس وجہ سے ہمیں جھکنا پڑے گا محول کو اچھا کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مارٹن گل لہور سے انہوں نے لکھا ہے میرے یسو مسیحی نجات کی سچی رہ ہے صرف ساری صرف یسو مسیحی نجات کی سچی رہ ہے صرف وہ ہی نجات کا سمندر ہے دلکل سچی بات ہے یسو کی طرح کوئی بھی نجات کی یقین دھانی نہیں کروا سکتے بلکل سچی بات ہے اس سے بڑی اور کیا یقین دھان نہیں ہو سکتی ہے اس کے درد درد سے جدہ نہیں ہوتے دینے والا کوئی جدہ نہیں ہوتے ساری سہنے والے سہنے والے کوئی خدا نہیں ہوتے بلکل صحیح بات ہے خدا پر اپنے رکھ بروسہ زندگی میں گم صدا نہیں ہوتے بلکل مشکلے وہ آسان کرنے والا ہے اگر ہم اس پر بروسہ رکھے یقین رکھے ایمان رکھے وہ ساری مشکلے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ بیٹھا ہماری دعائیں سننے کے لیے معاقی سننے کے لیے ہم جتنی مشکلے ہیں وہ دور کرنے کے لیے بیٹھا ہے لیکن وہ ہی بات کہ اگر جیسے خدا پر اپنے رکھ بروسہ اگر ہم اپنے خدا پر سچے دل سے آس ہم ہی بروسہ رکھے تو ہر مشکل جو ہے دور ہو سکتی اور آس آس سکتی ہے اس کے بات سسل پرویز کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر گیا اور کروڑوں دعا دے گیا پتہ نہیں چلا کہ گریب وہ تھا کہ میں آتا گریب کیونکہ ایک نیکی کرنے سے ایک روٹی دینے سے اس فقیر نے یا اس بھوکے انسان نے دل سے دعا آج کل کے فقیر نہیں کہ اگر ان کو روپے آ دے تو روپے کو کون پوچھتا پاکستان بے خاص تو وہ تو خوش نہیں ہوتا سو کے بھی کوئی بات نہیں آج کل کہا اتنا آتا دے کے خوش ہو جاتے تھے ایک آنا پیسہ دے کے وہ فقیر خوش ہو جاتے تھے لیکن آج کل کے فقیر کیوں دوائیں لینے کے لیے ہزاروں دینے پڑتے ہیں تو پھر لیکن وہ زمان نہ چاہ تھا کہ ایک غریب آدمی ایک گھوٹی لے کر آپ کو کروڑے دوائیں دے گیا اور اس ایک آپ کے احسان سے نہیں میں کہوں گا نیکی سے آپ کی ایک لائی سے آپ کے ایک غریب آدمی کی بھوکے کی بھوک تور کر میں سے آپ کو کتنے دوائیں لے کیونکہ وہ پرانے زمانے میں وہ جب فقیر دروازے پہ آتا تھا تو وہ صدا لگاتا تھا اور وہ اس کو کوئی وہ یہ نہیں زور نہیں اس نے کہ بھی جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا اور وہ خوش ہو کہ اس وقت تو گندم تھی آٹا تھے ڈالے تک جو کچھ بھی کسی کے پاس ہوتا تھا اس کے وہ کاشے میں کشکول میں ڈال دے تھے وہ دعا دے چلا جاتا تھا تو غریب کی دعا لینے میں دیر نہ کریں کیونکہ اس کی دعا کیونکہ خدا مجھے سمسلی نے بھی کہ میں بھوکا تھا مجھے پانی پھلا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلا ہے میں پیاسا تھا مجھے پانی پھلا ہے تو سوال کی اگر بھی وہ کہتا ہم اس کی مخلوق ہیں اس کے بعد ایک سنجیدہ سوال بہت سنجیدہ سوال یہ بھی سسل پرویز کی ہے بتمیزی کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے یا تربیت سے بہت اچھا سوال اور بہت بڑا سوال بتمیزی کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے یا تربیت سے بلکل تعلیم سے نہیں ہوتا آپ کتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہمارے ملک میں کتنے کتنے بڑے برائیسٹر کتنے بڑے زمیدار چودری لیکن جہالت نظر آری کھلے عام جہالت نظر آری ابھی ایک واقعہ ہو گیا بہت سارے ہوئے ہیں جو نیا واقعہ ہوتا ہے پرانوں کو سیاست کرتے اور جو حکومت ہوتی ہم ہر چیز اس کے سر پر گھونٹے کیا سیاست ہو رہی وہاں خاندان کے چار بند بچی ایک مار تھی لیکن سیاست دان اور اس کے خاندان کو کٹھو وہ کسی بات کو مانتے نہیں یہ نہیں ہو رہا کہ ان کی دل چوئی کی جائیں مل کر اپوزیشن حکومت مل کر اس کے مسئلے کا حل کر لیکن ہماری اپوزیشن کے پاس تو صرف ایک بہانہ چاہیے کہ عمران اتر جائے گزیر اعلیٰ اتر جائے یہ کیس کیوں ہوا ایسے تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے دور میں کیا ہوا تھا تو تعلیم کا مسئلہ نہیں تربیت کا مسئلہ انپڑ لوگ ہمارے والدین تدہ کرے چلو اچھی بات ہے میرا باپ بہت بڑا لکھ جن ہمارے تو بڑی تھے جن کو ان کے مہاباپ نے تعلیم دی انپڑ جیٹ لوگ تھے اور سائیکلوں پر جاتے تھے اور انپڑ مہاباپ کو اتنی تربیت اتنے تو بتا تھا کہ ہمارے بچوں کو اگر یہ پڑ جیں گے کتنی کامی ایز آج ٹھیک ہے پڑائی لکھائی بھی لیکن تربیت انپڑ مہاباپ کی آج کے پڑے لکھے مہاباپ سے بہت زیادہ اچھی تھی اس کے بات صدرہ مید بلوچ انہوں نے لکھے میں تیرا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہلکوان ہوئی شیر ہے میں تیرا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہلکوان ہوئی زندگی تو بس مار دیا کیا بات زندگی تو تُو نے زندگی تو تُو نے بس مار دیا زندگی کا بوجھ تو اٹھانا پڑتا زمینداریاں ہیں زمینداری جب آپ سانس لینا شروع کرتے ہیں بچ پنا جوان نہیں گزارتے ہیں تو پھر زمینداریاں شروع ہوتی ہیں پہلے زندگی لاپروائی سے موجوں سے سہر و تفریج سے جتنی انجائی کر سکتے لیکن جب آپ لائف میں آ جاتے ہیں بچوں میں پھر زندگی بڑھ نہیں زندگی بنتی ہے مارتا مرتی تو زندگی اس مرتا ہے جب اس کی مرضی ہو جاتی ہے لیکن زندگی کو زمینداری سے زمینداریاں سے یہ محسوس کہتے ہوئے ہم چلائیں تو زندگی کبھی نہیں ماتی زندگی خوشیاں ہی دیتی ہے اس کے بعد گزل آج کا جو شاعر ہے آدل حمین اور اس کے بعد زرین منور ہے امرت نگر سے اور جو آدل حمین صاحب کی بہت اچھی گزل نیا مل جائے تو ساتھی پرانا چھوڑ جاتا ہے یہ غیم ضرم داری کی بات ہے کہ ہم مل جاتا نیا کیونکہ آج کال کی جو دوستی ہے وہ تو ہے کہ امیروں سے پیسے والوں سے ہم اچھے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے سچے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے تو اس لیے ہم جب دیکھتے نیا مل جائے تو ساتھی پرانا چھوڑ دیتے ہم پرانے ساتھی کو بھول جاتے جس کے ساتھ پتہ نہیں کتنا اچھا وقت کزر آتا ہے سنا ہے درد اٹھتے ہی زمان نہ چھوڑ کیا بات ریلکل سچی بات جب آپ پر درد اٹھتے ہی آپ پر کوئی بھی مشکل آگی مسئلہ آگیا تو زمان نہ بھول جاتا چھوڑ داتا ہے کیونکہ لوگ وقت کسی سے سوال کیا وقت اچھا بابی نے جواب دیا جی وقت ہمیشہ اچھا ہوتا ہے لیکن وقت اس وقت اچھا ہوتا ہے جب آپ کے پاس بہت کچھ دولت پیسہ تو پھر آپ کا وقت اچھا لیکن جب آپ سے یہ سب چلا گئے وقت برا شروع ہو جاتا ہے پھر لوگ آپ کو نہیں پوچھتے جہاں کچھلے ہوئے گول کی کہانی ختم ہوتی ہے وہاں تدلی تو نہیں تدلی تو کیا بھامر بھامرہ بھی آنا چھوڑ دیتا کیا بار کیونکہ تدلی ابھی جو موسم آئے گا خاص طور پاکستان میں بہت بہت خوبصورت موسم لگتا ہے اور یہ کہ پھول سرسو کے پھول گلاب کے پھول اور ان پہ تدلی ہیں کتنی خوبصورت لگتی لیکن جب وہ مرجا جاتے ہیں تو پھر ان پہ تدلی کیا بھامرہ بھی نہیں آتک اس کو اسی طرح وہی پہلے والی شیئر والی بات کہ جب انسان بھی مرجا جاتا ہے اس کی بلے بلے ختم ہو جاتی تو پھر اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا بری محفل یہ مجمہ اس دل سے جب اتر جائے بری محفل یہ مجمہ اس دل سے جب اتر جائے اکیلا شخص جینے کا بہانہ چھوڑ دیتا ہے بلکہ اکیلا شخص جینے کا بہانہ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ پھر وہ تنہائی میں ہو جاتا میں اکسر ایک بات کرتا ہوں کہ آخری بر میں دو میان بی 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 ہوتے ہیں جیسے میں اور میری بی بی رہ رہے ہیں اور بھی امریک بلکل اتنے بزرگ بزرگ ہوتے ہیں کہ دونوں کئی بارے ایک خرم یہ ساتھ میرے گھر جب ہم دس سال پہلے گھر صرف ایک مائی بہت بہت زی مائی اکیل جاتی صبح جاتی تھی جو بھی لیکن وقت آگیا چلی گی اور اسی طرح ہمارے اور اس پڑوس میں میرے پیچھے بلکل ینگ لگ کی اکیل جاتی بلکل اکیل ہمارے لیے تصور بھی کرنا مشکل ہے تو میں اکثر ایک ساتھ ان میں سے ایک ساتھی بچھڑ جاتا ہے دوسرا ساتھی بہت جلدی چل جاتا ہے کیونکہ بہت تنہائی بات ہے کیونکہ دو ساتھی ہوتے دوسرے کو پوچھ چاہے پانی کو مشکل وقت آئے میرے ساتھ آتا ہے میں کئی بار ہسپٹل ہسپٹل جاتا ہوں امرجنسی جاتا ہوں تو میری وائف میری ساتھ بھارا گھنٹے اگر چیر پہ بیٹھے وہ بیٹھتی چوبیس گھنٹے ہم رہے وہ بیٹھتی چونکہ ساتھی ہے زندگی کا اچھا ساتھی زندگی بہت خدا کی برکت ہے تو اسی طرح سے اکھیلہ شخص جینے کی جو گروس بہان نہ چھوڑ دیتا چونکہ وہ تنہائی پسند نہیں کہتا یا تنہائی اکثر پوسٹیں پڑتا انسان کو تنہائی جو ہے وہ مار دیتی ہے سمجھ میں آتا ہے جس دن عزیت گا کا مطلب سمجھ میں آتا ہے جس دن عزیت گا کا مطلب تو دل برداشت تو دل برداشت بچہ گھران نہ چھوڑ دل کو جب ہم دوسرے دیل صاحب کہہ رہے ہیں عدل صاحب کہہ رہے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں اپنے حوالے سے کہ ہم زیادہ جب بچوں پر زید زمی دار آنا بات ہیں مقصے ساتھ زیادہ جو اوپر ڈالتے ہیں کرتے ہیں تو وہ دیل برداشت ہو کر ہوتا ہے کل یہ لڑکی جوان لڑکی نے فیس بوک پر مجھے کہا کہ انکل میرے بھائی کے لئے دعا کریں کہ وہ گھر چھو ہو کے چلا گیا لیکن کیا واقع ہوا کیا نہیں ہوا کیوں دیل برداشت ہو کے چلا گیا یہ تو غیر ذمہ داری ہماری باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم ذمہ داری سے پیار محبت اتفاق سے بچوں جوان بچوں کے ساتھ پیش آئیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے تو دل برداشت بچہ جو دل چھوڑ دیتا ہے وہ گھرانہ بھی چھوڑ دیتا ہے جہاں میں وفا کی ایک یہ پیچان ہے آدل آدل تخلص کرتے ہیں اب نام بھی آدل امین ہے جہاں میں بے وفا کی ایک یہ پیچان ہے وفا کی بات پر نظریں ملانا چھوڑ دیتا وہ ہی بات کیونکہ وفا کرنا اتنا اتنا حسان نہیں کیونکہ ہم تو وفا اس کے ساتھ مطلب ہوتا ہے جس کے پاس چھو ہم جائیں اور ہمیں مل جائیں لیکن اس حقیقی خالق کے پاس جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہم اس کے پاس نہیں جاتے ہم اس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرتے لیکن انسانیت کے ناتے ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ملانا چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ پھر جب وہ سامنے آتے ہیں نظریں کیسے ملائیں گے کتنے وعدے کی کیا کچھ کیا اور اب جورت نہیں ہوتی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس نے ہمارے ساتھ بے وفا کی نیاب مل جائے تو ساتھی پرانہ چھوڑ دیتا ہے سنا درد اٹھتے ہی زمانہ چھوڑ دیتا اس میں کوئی شک نہیں اس کے بعد سلامت بھٹی کی ایک پوست ہے کسی کے ساتھ غلط کر کے یہ بھی بہت اچھی پوست کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا یہ سچی بات ہے کیونکہ قسمت جب تمہچہ مارتی ہے اکثر ہوتا ہے کہ ہم اس بات قبول چاہتے کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا کوئی ایسا تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت کارنا مہ کر لی لیکن آپ دیکھیں اپنے اردکر دیکھیں کتنے واقعات ہوتے ہیں کتنے میری تجربے میں بہت سارے واقعات کسی الٹا وہی برائی ہمارے اوپر آ جاتی ہے کیونکہ ہم نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے کیونکہ کیونکہ قسمت جب تماشا ماتی ہے تو وہ موہ پر نہیں رو پر لگتا پھر ہمیں ایساس ہوتا ہمارے اندر ہماری زمیدارانہ غیر زمیدارانہ جو ہم نے حرکت کی پھر آساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا کیونکہ تماشا واپس موہ پر لگا ہے کیا جس کے لئے ہم گھڑا کھوتے ہیں یہ تجربے کی بہت زیادہ جس کے لئے ہم گھڑا کھوتے ہیں اس میں ہم خود کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا ہی بات ہے اس کے بعد جیمس وارڈ تمہارے پیچ پیچ اگر باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لینا کہ تم کچھ خاص ہو اور لوگ آپ سے جلتے ہیں یہ تو ہمارا مشغلہ ہے ہم یہ کھیلتے ہیں نہ کھیڑانگے نہ کھڑنگ دوانگے تو یہ ہی بات ہے کہ آپ کے پیچ پیچ جو بات کرتے کہ کون کو یہ جلن ہوتی ہے جل سی ہوتے کہ یہ اچھے کام کر رہے لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہ رہا ہے بات کہ آپ سمجھ کہ آپ کو اچھے کام کر رہے آپ اچھے انسان ہیں اور لوگ آپ سے جلتے ہیں یہ تو بالکل سچی بات ہے اس کے بعد دین اور دنیا بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھ دے ہم اس پہ توجہوں نہیں دیتے کہ بے سکونی بڑھ جائے تو میں یہ اپنے حوالے سے کہ بے سکونی بڑھ جائے آپ خدا کی طرف توجہوں کر دے عبادت کا وقت بڑھ دے جو زندگی بار ہم نے عبادت نہیں کی ہم اس وقت اس تنہائی کے وقت میں اس سے زیادہ کوئی اچھا وقت نہیں کہ ہم اس خدا حقیقی کے پاس جانا شروع کر دیں تو عبادت کا وقت بڑھ دے اللہ سے بات کرو خدا وان بی بات سے بات کرو خدا باپ بیٹے سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مسا جو مداوہ ہے اسی سے مانگو وہ تو رہیم وہ کریم ہے بے شک اب عبادت کا وقت بڑھا دیں وہ ہمارے ہر چیز کا مداوہ کرے گا کیونکہ وہ رہیم کریم صادق ہے کہہ کرنے میں دیمہ ہے شفقت میں وہ گنی ہے کیا بات بہت اچھا اس کے بعد سرفراز رفیق صاحب ہیں انہوں نے لکھ تا یہ بڑی اچھی پوسٹ ہے آہستہ چل آہست زندگی کئی کرز چکانہ بات کی ہے یہ صحیح بات ہے آہستہ چل آہست زندگی کئے کرز چکانہ بات کی ہے کچھ درد مٹانہ بات کی ہے کچھ فرض نہ بات کی ہے صحیح بات اس لئے کہتے ہیں اے خدا جی داباب جی یسو جی مرد آکر ابھی مجھے اپنی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ نہیں ہے اپنے اور بھی بہت ساری چیز کو دیکھ نا وقت وقت تو مانگ تے ہیں دینا نہ دینا اس کی بات ہے لیکن کہ کچھ درد مٹانہ باقی ہے کچھ فرض کچھ زمین داریاں نبیو ہمارے سر اوپر ہے ہم نے ان کو مبانا ہے تو زندگی ہمیں موقع دے کہ ہم یہ سارے فرض پورے کر لیں اس کے بعد کسی کے خموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو اس کے پاس جواب نہیں ہے بلکہ ہر شخص اس قابل ہی نہیں ہوتا بلکل یہ بڑی بات ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا جو اسے جواب دیا بلکل ہم ہر ایک نئی مناسب سمجھ 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 سچی بات میں کہ ہر ایک شخص کو ضرور نہیں کہ ہر ایک بات جواب دے اگر اس قابل ہے کوئی تو ہم ضرور سمجھیں گے کہ اس کے بعد دین اور دنیا انگلیاں ہی نبھا رہی ہیں رشتوں کو آج کل زبان کو اب نبھانے میں بہت مشکل ہے آج کل زبان زبان کو اب نبھانے میں بہت مشکل ہے زبان کے تو ہم بات کئی بات ہوتا ہے نا ہم زبان دیں 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 ایسا ہوگا لیکن ہم وہ بھول جاتے دیں دیں وہ آئی کاتے گیر زمدہ رہن ہے احساس دلاتے ہیں دو جس سے وہ اچھا نہیں ہوتا اس کے بعد جہاں تک رہنے کی بات ہوتی ہے یہاں پر یقین مانو دعا تک دل سے نہیں دیتے بہت اچھی جہاں تک دینے کی بات ہوتی یہ تک دینے کی بات ہوتی ہے یہاں پر یقین مانو دعا تک دیتے نہیں اور چیز کسی نے کیا دی لی ہے کہ جو صرف موں کے دو لفظ ہیں صرف موں کے دو لفظ ہیں کہ آپ کو خوش رکھیں آپ کو زنگی دیں وہ بھی لوگ نہیں کرتے اس کے بعد سال گرہ مبارک وکٹوریا پیٹرک پروفیسر وکٹوریا پیٹرک امرت کے نام یہ جو ان کی کل پر سال گی رہا تھی میں نے شو تو تیار کر لیا تھا لیکن کر نہیں سکا تو یہ بھی آٹیل امین صاحب نے لکھا ان کے لیے کچھ سخن بھروں میں کماد امر جوانی میں تھے جب جو ہمارا سب سے بڑا رسالہ تھا وہ نکیب تھا اور نکیب میں جو ہمارے اوسترل میں نکیب آتی تھی مطلب آتی تھی پیرش میں جہاں بھی تو ہوسٹل میں بھی اسکول میں کہیں بھی مل جاتی تھی تو ان میں ان کی مسیحی گزل اگر دوسرا کلام آتا تھا اب بھی تو بہت سارے سورسز ہیں بہت سارے سخن بروں میں کمال امرت ہے خود ہی اپنی مثال امرت بلکل وہ اپنے اپنے خلقہ باب میں کمال ہیں بہت اچھی بہت بہت اچھ میں نے کو کہا ہے بھول کہ میں بہت اچھے ان کی گزل گائی ہے تو ان کو میں نے کئی بار فیس بک سن بھی کی سخن وروں میں کمال امرت ہے خود ہی اپنی مثال امرت خدا نے بکشا ہے تیری صورت خدا نے بکشا ہے تیری صورت غزل غزل کو جلال امرت بہت اچھ امرت کا تخلص ہے اور عدل امین نے ہر شہر میں امرت کا حوالہ دیا ہے کہ امرت بہت بڑی بات ہے تو انہوں نے تخلص بھی بہت خوبصورت لکھا بھی اپنی جوانی میں خوبصورت تھی کیا بات تھی تو ہمت کی داستان ہمت ہمت کی داستان تُو علم و دانش کا ایک نشان دلکل سچی بات پروفیسر پڑی دکھی کیا بات ہے تو سونے پر سواگا کے بہت ناموار شائرہ تھی شائرہ ہیں ابھی تو کافی بزرگ ہیں میں نے دیکھا ان کو نکار ڈالے ہیں حرف تُو بہت اچھی بات بہت خوبصورت لکھنے والی اور یہ سارے عادل امین ان ساری ان کی زندگی کی شائری کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت اچھا لکھلتا ہے اس کے بات ہے نکرت جائے شہر فراست بڑے محبت تیری یہ دولت ہے دست ہے دعا عدل ہے دست ہے یا دعا میں عدل رہے سلامت تو کیامن آخر میں کہتا ہے کہ دست دعا ہے عاقل رہے سلامت تو تاک کیامن خدا تو اسی طرح صحیح سلام اسی طرح دعا اور بھی خدا تجھے لمبی زندگی جو دیکھ بہت اچھا یہ جو ان کو عدل حمین صاحب نے ان کی سال خدا پر میں سمجھ بہت بڑا گفت دیا جو اس کی زندگی کی ساری زندگی کی ساری اکاسی کر جو کچھ بھی اس نے زندگی میں کیا چند اشار میں اس نے بیان کر دیا اس کے بعد شیخ سادی جو بچمن میں تامیز نہیں سیکھتا جو بچمن میں تمیز جاہل لوگ ہیں کہ آپ نے آپ کو اتنا کچھ یہاں پر جب تھا وزیر اعظم تھا ملتا انکہ کہا تھا تو وہ وزیر اعظم تھا گلانی وہ محقہ میں آیا تو آئے دن خباروں میں میں خبار بڑی پڑھتا تھا بھی تو خبار کی ضرورت ہی نہیں تو اس پہ یہ یہ بھی کرنا یہ ہم پر اس بات یہ ہم سب انگریزی نہیں بولتے جب ہم خاص طور پر بار سے آتے ہیں تو یہ جہالت ہے ہمیں کبھی بھی اگر ہم غلط لفظ بولتے ہیں تو ہم جیسی لوگ ہیں پردو سپیکنگ لوگ ہیں پنجابی سپیکنگ لوگ ہیں تو وہ محقنا آپ بولنا ہے لیکن ہم وہ جہل لوگ ہیں ہم چونکہ بچپن سے ماں باپ نے ذمہ داری سے یہ بات نہیں سکھائیں تو اس وجہ سے وہ ساری عمر تم ہی سکتے اس کے بعد بہت اچھی امرت نگر چک نمبر 133 سے انہوں نے بہت اچھا دکھا کب کئی بار میں نے ان کا کلام پڑھا ہے انہوں نے لکھا یہ شان و شوقت یہ نام مٹی دلکل یہ جتنی بھی شان و شوقت ہے یہ سب مٹی میں مل جانی تمام شاہ و غلام مٹی چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے فکیر ہے چاہے کچھ بھی ہے وہ سب کچھ مٹی ہے اگر علامت ہے کشت و خون کی سب کچھ جو کچھ بھی طاقت ہے ظالم ہے نیک ہے جو کچھ بھی وہ سب کچھ مٹی میں ہی جانا ہے بغیر سوچے جو لیے تھے بغیر سوچے جو لیے تھے وہ تیرے میرے کیا مٹی ہم نے جو بغیر سوچے فاصلے کیے وعدے کیے کیا کچھ نہیں کیا آخر یا وہ بے رفعی میں مٹی ہو جائیں گے یا وقت آنے پر مٹی ہو جائیں کسی بھی صورت میں وہ مٹی میں ہی جانا ہے سب کچھ مٹی میں ہی جانا ہے گزرتے ہیں جو دن تمہارے وہ ویشتوں کے یا مٹی جو تیرے بغیر دن گزر رہے ہیں تو وہ ساری ویشتیں وہ سارا کچھ مٹی ہی ہو جانا ہے سب کچھ مٹی میں ہی چلے جانا تیری محبت کے وسوسوں میں ہمارا ہر ایک پیام مٹی تیری محبت کی ساری چیزوں میں جو ہمارا ہر ایک پیام جو بھی ہے جس چیز کچھ مٹی ہے کبھی تو دیکھو پلٹ کے ہم دم کبھی تو دیکھو پلٹ کے ہم دم یہ خاص صبح یا شام مٹی ہم دیکھیں پلٹ کے پیچھے دیکھیں زندگی گزرگی پیچھے دیکھیں یہ ساری شام نے یہ ساری صبح جو کچھ ہم نے بھارے دیکھی ساری مٹی مٹی کوئی بھی چیز ہے انسان مٹی ہے ہمار مٹی ہے کتنے خوبصورت درخت خوبصورت ہیں جب گر جاتی ہیں تو مٹی میں ہر چیز مل جاتی کیونکہ سار کچھ مٹی ہے تمہاری چشمیں خمار سونا کیا بات تمہاری چشمیں خمار سونا ہمارے ہمارے شیعہ شاہ ہمارے شیشہ اور جام مٹی جو کچھ تمہارا چشم خمار جو کچھ بھی تم نے اچھا کئی بات ہم بڑی تاریخ خاتے ہمار جیسی آنکھیں اور بھئی کئی کچھ ہم جو بولتے ہیں اچھے لفظ بولتے ہیں تو یہ ہمارا شیشہ اور جام جو کچھ بھی ہمارے لیو لے تو ایک بات تو میں کہوں گا ہم کئی بار یہ سوچ تین ہم نے ہوس علاقے میں گھر لیا میری کو لیکن میں امیروں کے علاقے میں گھر لینے سے امیر نہیں ہو جاؤ گا میری جو اصلیت ہے وہ اصلیت ہی رہنی چاہے میں غریبوں میں رہوں چاہے امیروں میں لہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ مٹی ہیں ہر چیز کو مٹی میں ہی جانا ہے لیکن ہم ذمہ داریاں سے ان ساری چیز کو نبات دے جائیں تو سب کچھ اچھا ہوگا آخری شیر کہ جاز ملک بارش ہوتی ہے تو دونوں بھیگتے ہیں بہت بڑھ بارش ہوتی ہے تو دونوں بھیگتے ہیں میں رستے میں اور میری ماں دروازے میں بلکل ایک ماں ایسی ہستی ہے ایسی محبت کسی میں نہیں کیونکہ بارش وہ کہہ رہا ہے کہ بارش ہو رہی میں سکول سے آ رہا ہوں کام سے آ رہا ہوں لیکن میری ماں میرے انتظار میں سب کو سیت و تاندرستی اطاع کرے اور خدا ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ملک میں ہمیشہ کے لیے امن اسلام تھی پیدا کرے وہاں اچھے لیڈر لائیں جو جہالتوں کو ختم کرے غریبوں کے لیے کچھ کریں شیطانی حکومتوں کو شیطانی زینوں کو وہاں سے ختم کرے اور خدا سارے شیطان اور شیطانی کو کرتا تاکہ غریب لوگ امن اسلام تھی سے اور پید برک ارو ٹھیک آمین گاڈ بلیس پاکستان گاڈ بلیس جیسوس لنک ٹی بی آمین